عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں جارج فلوائٹ کی ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف بڑے مظاہرے جاری ہیں مشتل مظاہرین نے سیاہ فاموں سے نفرت کرنے والوں کے مجسمے گرا دیئے سیاہ فام جارج فلوائٹ کی امریکی پولیس حلکاروں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد امریکہ سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا کے مختلف موالک تک پھیل گئے ہیں واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے شہر میں اب تک کے سب سے بڑے مظاہرے میں شرکت کی اس دوران سیکیورٹی فورسز نے وائٹ ہاؤس کے جانب سے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا نیو یورک، لاس انجلس، پورٹلینڈ سمیت کئی امریکی شہروں میں لاکھوں افراد رات گئے تک جمع رہے شکاگو، فلیڈلفیا، نیو یورک سمیت، امریکہ کے بیشتر شہروں میں اتجاجی مظاہرے ہوئے جارج فلوائٹ کی جائے پیدائش شمالی کرلائنہ میں ان کی یاد میں منقضہ تقریب کے دران انہیں خراجی عقیدت بھی پیش کیا گیا لاس انجلس میں سینکڑوں افراد نے پولیس کی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا سین فرانسسکو میں عوام نے معروف گولڈن گیٹ بریج کو بند کر دیا پورٹلینڈ اور سیٹل میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جس کے بعد مظاہرین مشتعل ہو گئے مینہ پولیس میں مظاہرین نے میر کی آمد پر شیم شیم کے نعرے لگائے اور اسے گھر بھاگنے پر مجبور کر دیا لندن میں نسل پرست گورے نے سیافاموں کے حق میں لکھے پلیکارز گرا دیئے جس کی مظاہرین نے سختی سے مضمت کی سترمی صدی میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے ایڈورڈ کالسٹن کا مجسمہ اکھار کر دنیا پیچ دریا میں پھینک دیا گیا جب یہ مجسمہ گر گیا تو مظاہرین میں سے ایک شخص نے اس کے گردن پر گھٹنا رکھا جیسے جارج فلائٹ کی گردن پر رکھا گیا تھا سابق برطامی وزرعظم ونسٹن چرچل کا مجسمہ بھی گرانے کی کوشش کی گئی ہے آسٹریلیا کے علاوہ سپین اور فرانس سمید دیگر یورپی ممالک میں بھی نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف مظاہرے کیے گئے